اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی آجزی کا ذکر کیا ہے انبیاء کرام کی دعاوں کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی بھی اپنی مشکلات میں اور اپنی مصیبتوں میں اور اپنی حاجتوں میں ہاتھ کس کے سامنے اٹھاتے تھے تو انبیاء کی دعاوں کا ذکر ہے تو سمجھایا گیا جب اللہ کے نبی وہ مانگتے ہیں کس سے اللہ سے تو اللہ کے نبی سے بڑا تو کوئی نہیں ہو سکتا لہٰذا نبی جب اللہ کے محتاج ہیں تو ساری مخلوق اللہ کے محتاج ہیں مانگو کس سے چنانچہ آپ پڑھیں گے سورہ مبارکہ میں سولہ انبیاء کرام کا تذکرہ کہ وہ کس سے مانگتے تھے سولہ انبیاء کا تذکرہ آئے گئے سورت میں اقترب الناس قریب آگئے لوگوں کے لئے حساب وہم ان کے حساب کا وقت دن با دن قیامت قریب آ رہی ہے نا دنیا کا وقت عمر گزرتی جا رہی ہے اقترب الناس قریب آگئے لوگوں کے لئے ان کا حساب اور لوگ دنیا کے اندر غفلت میں پڑے ہوئے ہیں مورزون غفلت نہیں بلکہ جان بوجھ کر رخ موڑے ہوئے ہیں ما جاتیم من ذکرن نہیں آتی ما نفی کے لئے ما جاتیم نہیں آتی ان کے پاس من ذکرن کوئی بھی نصیحت من ربهم ان کے رب کی طرف سے مہدہ سینہ نہیں مہدہ سینہ نہیں اللہ استمعو مگر یہ کہ وہ اس کو سنتو لیتے ہیں وَهُمْ يَلَابُونَ اور اس کو کھیل تو ماشا بنا لیتے ہیں لَا عِيَةً قُلُوبُمْ غفل ہیں ان لوگوں کے دل لَا عِيَةً غفل لَا عِيَةً قُلُوبُمْ غفل ہیں ان لوگوں کے دل وَأَسَرٌ نَجْوَا اور یہ چھپ چھپ کر سرگوشیاں کرتے رہتے ہیں اللہ دین ظلم یعنی ظالم لوگ اور یوں کہتے ہیں ہم کیسے مان لیں حَلَحَاظَو نہیں ہے یہ رسول اللہ بَسَرُمْ مِسْلُقُمْ مگر تمہارے جیسا بَسَر ہے اور جو کلام پیش کرتا ہے یہ تو جادو ہے اَفَتَعَتُوْنَ سِحْرَا کیا تم جادو کو اختیار کرتے ہو کیا تم جادو کے پاس جاتے ہو وَأَنْتُمْ تُوْسِرُونَ اور تم دیکھ رہے ہو قرآن کے جادو کو کس کا جواب ہی ہے ہمارے پاس نہیں یہ جادو ہے قَالَ قَالَ اللہ کے نبی نے فرمایا ربی يَعْلَمُ الْقَوْلَ میرا رب جانتا ہے بات کو آسمانوں میں اور زمین میں میرے رب کا علم بڑا وسیع ہے وَهُوَ السَّمِعُوْ اور وہی سننے والا ہے ہرے کے العلیم اور سب کے حالات کو افحال و عمال کو وہی جاننے والا ہے بلکہ علو بلکہ یہ لوگ کہتے ہیں اَزْغَاسُ اَحْلَامُ یہ پریشان کن خیالاتیں اَزْغَاسُ پریشان پراغندہ مختلف اَحْلَامُ خیال اَزْغَاسُ اَحْلَامُ یہ پریشان کن خیالاتیں جو اللہ کا نبی پیش کر رہا ہے یہ کوئی باتیں نہیں ہیں یہ پریشان کن خیالاتیں پریشان کرنے والی باتیں کبھی قیامت کا تذکرہ ہو رہا ہے کبھی قوم نوح کی علاقات کا تذکرہ ہو رہا ہے کبھی قوم سمود کی علاقات کا تذکرہ ہو رہا ہے کبھی قرآن کی حقانیت کا بیان ہو رہا ہے کبھی نبی کی سچائی کا بیان ہو رہا ہے سمجھانے والی باتیں نہیں ہیں از غاس و احلام پریشان کن خیالاتیں بلف تراؤ بلکہ تم سمجھ لو نبی نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے گھڑی نہیں لیا بلکہ بلو و شاعر بلکہ یہ ہے شاعر فل یا تناب آیا چاہیے ہمارے پاس لے آئے وہ دلیل جس کا ہم مطالبہ کر رہے ہیں صفہ پہاڑ کو سونا بنا دیا جائے یا نیرے جاری کر دی جائے مکہ کے پہاڑوں کو دور کر دیا جائے کھلی زمین بنا دی جائے کما ارسل اللہ والون جیسے بیجا گیا پہلے رسولوں کو موجزات دے کر یہ بھی ہمارا فرمائشی موجزہ لے کر آئے ما آمرت قبل ام نہ ایمان لائی ان سے پہلے کوئی بستی اللہ نے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں فرمائشی موجزہ جس طرح پہلے آیا تو پہلوں نے بھی موجزہ مانگا تھا ایمان تو وہ بھی نہیں لائے قوم سمود نے نہیں مانگا تھا جب آ گیا ایمان نہ لائے پھر کیا ہوا ما آمنا تو وہ بھی ایمان نہ لائی ان سے پہلے من کریا کوئی بستی والے اہلک ناؤم ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا افہم یومنون کیا یہ لوگ ایمان لائیں گے یعنی یہ بھی ایمان نہیں لائیں گے وَمَا رَسَلْنَا قَبْلَكَ اور کہتے ہیں ہم جیسا بشر فرمایا آج تک جتنے انبیاء آئے وہ انسانوں میں سے آئے اور مردوں میں سے آئے وَمَا رَسَلْنَا قَبْلَكَ اور نہ بھیجا ہم نے آپ سے پہلے اِلَّا رِجَالًا مگر مردوں کو رسول بنا کر بھیجا نُوحِ الَيْهِمْ ہم ان کی طرف بھیجتے رہے اگر تمہیں علم نہیں ہے تو فَسْأَلُو پوچھلو اَلَى الزِّكْرِ علم والوں سے یہاں ذکر سے مراد ہے علم مراد ہے یعودی علماء یعودی علماء سے پوچھلو اِنُ كُنْ تُمْ لَا تَعْلَمُونَ اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے اور کہتے ہیں یہ کھانا کیوں کھاتے ہیں اللہ کے بندوں سارے نبی کھانا کھاتے رہے وَمَا جَعَلْنَا هُمْ اور نہیں ہم نے بنایا انبیاء کو جاسا دن ایسا جسم والا کہ لَا يَا قُلُونَ تُوَامُ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں کیوں جو رسول کھانا ہی نہ کھائے اس میں کھانے کی صلیت ہی نہ ہو وہ امت کو کیا بتائے گا روزے کا کیا سواب ہے جب نبی خود بھوک ورداش کرے گا اور خود پیاس ورداش کرے گا روزہ رکھ کر بتائے گا اللہ کا نبی پہلے عمل کرتا ہے پھر بتاتا ہے اور نہیں تھے وہ رسول بھی ہمیشہ دنیا میں رہنے والے کبھی یہ کافر کہتے چلو جی تھوڑا عرصہ یہ چلے جائیں گے خیر ہو جائے گی اللہ نے فرمایا پہلے انبیاء بھی نہیں رہے اگر میرا پیارا پیغمبر یہ بھی دنیا میں نہ رہ گا تو انوکھی بات ہو پھر آپ نے سچ کر دیکھایا رسولوں سے پھر آپ نے سچ کر دیکھایا رسولوں سے الوادہ اپنی نصرت کا وعدہ آپ نے نصرت چاندے ہو کے نا ہاں وہ نصرت نہیں نصرت کا وعدہ یعنی مدد کا وعدہ فَأَنْجَئِنَا هُمَا پس ہم نے ان کو نجات دے دی وَمَنَّ شَعُو اور جس کو ہم نے چام نجات دے دیتے ہیں وَأَحْلَقَنَ الْمُسْرِفِينَ اور ہم نے علاق کر ڈالا حد سے بڑھنے والوں کو ظلم کرنے والوں کو زیادتی کرنے والوں کو لَقَدَنْزَلْنَا إِلَئِكُمْ اے لوگو تمہاری طرف ہم نے اتار دیا ہے کتاباً ایسی کتاب کو کتاب چھو مراد ہو قرآن کری فِيَذِكُرُكُمْ اس کے اندر تمہاری نصیت ہے تمہاری اور یہ معنی بھی اس میں تمہاری فضیلت ہے یہاں ذکر سے مراد فضیلت اَفَلَا تَقِلُونَ کیا تم عقل نہیں رکھتے سمجھتے نہیں وَقَمْ قَسَمْنَا بَوْتَ ہم نے حلاق کر ڈالی کم بنا بوت قَسَمْنَا حلاق کر ڈالی وَقَمْ قَسَمْنَا بَوْتَ ہم نے حلاق کر ڈالی مِنْ قَرِيَتِنْ بَسْتِيَا قَانَتْ ظَالِمَةً وہ ظلم کرنے والی تھی وَأَنْشَانَ بَادَا اور پیدا کر لیا ہم نے ان کی علاقت کے بعد قَوْمًا آخَرِينَ اور لوگوں کو فَلَمَّا حَسُوْنَا جب انہوں نے محسوس کر لیا با سنا ہمارے عذاب کو کہ عذاب آ رہا ہے دنیا میں ہوا کا عذاب آ رہا ہے یا سیلاب کا آ رہا ہے یا کسی اور طوفان کا آ رہا ہے فَلَمَّا حَسُوْنَا پس جب انہوں نے محسوس کر لیا دیکھ لیا با سنا ہمارے عذاب کو اِذَا اُمْ مِنَا یَرْقُزُونَ اچانک اس سے بچاؤ کے لیے دھوڑ لگانے لگے یَرْقُزُونَ دوڑیں لگانے لگے دوڑنے لگے کانو سمجھنی یعنی دوڑنا کبھی جمگٹھا جمہ ہو اور شبرات والا پٹاخہ اگر مہا بجا دیا جائے تو کیسے بھاگیں گے دھماکہ ہو گیا اچانک دوڑنے لگیں گے اور اللہ کی جانم سے کہا جائے گا بَذْرِيَ مَلَائِكَا لَا تَرْقُزُونَ مَتْ دوڑوں مَتْ دوڑے لگاؤں یہ تمہارے مکانات یہ تمہارے سازو سامان چھوڑ کر کہاں بھاگ جا رہے ہوں لَا تَرْقُزُونَ نَا دوڑے لگاؤں وَرْجِو وَاپس آجاؤں اِلَا مَا اُتْرِفْتُمْ فِي جس میں تمہیں آرام دیا گیا جس میں تمہیں راہ دے گئی جس میں تمہیں سکون دیا گیا اِلَا مَا اُتْرِفْتُمْ فِي جس میں تمہیں خوشحالی دی گئی وَا مَسَاکِنِكُمْ وَاپس آجاؤں اپنے بنگلوں میں اپنے گھروں میں اپنی کوٹھیوں میں نَا لَكُمْ تُسْأَلُونَ تاکہ تم سے پوچھا جائے کہ کیا کر رہے ہو قَالُو کہنے لگے یا وَیْلَنَا آئے ہماری علاقت ہماری طبعی و بربادی آج ہمیں سمجھا گیا اِنَّا کُنَّا ظَالِمِينَ ہم تو ظالم تھے فَمَا ظَالَتْ تِلْقَدَابَاُمْ فَاسْ ہمیشہ رہے گی ان کی یہ پکار ہتا جانلا ہم یہاں تاکہ ہم نے انہیں پھر کر دیا حسیدن کٹی ہوئی کھیتی کی طرح خامدین بجے ہوئے تھنڈے ہوگے مرگے خامدین تھنڈے بجھ گے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان کو اور زمین کو وَمَا بَيْنَوْمَا جُوْكُشْنْ دُنُوْكَ درمیانِ لَائِبِينَ بیکار یہ بیکار نہیں ہے کوئی مشغلہ کوئی کھیل ہے کوئی تماشا دکھانا ہے لَوْا عَرَدْنَا اگر مشغلے کا ارادہ ہوتا ہوں لَوْا عَرَدْنَا اللہ کریم فرماتے اگر ہم ارادہ کرتے اَنَّتَّخِذَا لَحْوَا یہ کہ ہم اس کو بنا لیں کھیل تماشا ہوں تو اس آسمان زمین کو بنانے کی ضرورت ہی نہ تھی لَتَّخَذُنَا مِلَّدُنَّا البتہ ہم اس کو بنا لیتے اپنی طرف سے اپنی صفات کو ہم کھیل تماشا بنا لیتے تو یہ اظہار حق کے لیے ہے اِنَّا كُنَّا فَائِلِينَ اگر ہم ایسا کرنے والے ہوتے کہ کھیل اور تماشا کے لیے بنانے والے ہوتے بلکہ ہم نے کیوں پیدا کیا تاکہ غور کرو حق حق ظاہر ہو باطل باطل ظاہر ہو بَلَنَّقْذِفُ بِالْحَقِ تَاکِ ہم ماریں بلکہ ہم ماریں حق کو حلال باطل باطل پر यَدْ مَغُوبُ وہ اس کا بھیجہ نکال دے دماغ نکال دے فائضہ ہوا زاہیکن پس اچانک وہ باطل ختم ہو جائے گا وَلَكُمُ الْوَيْلِ اے لوگوں تمہارے لئے تباہی اور بربادی ہیں مِن مَا تَصِفُونَ جو تم شرکیا باتیں اور غلط باتیں بیان کرتی ہو وَلَهُمَن فِي السَّمَاوَاتِ اور اللہ ہی کے لئے جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہیں وَمَنْ اِنْدَوُ اور وہ مخلوق جو اللہ کے ہاں ہیں وَمَنْ اِنْدَوُ اور وہ مخلوق جو مراد فرشتے ہیں لَا يَسْتَكْبِرُونَ وہ تکبر نہیں کرتے ہیں عَنِ عبادتِ اللہ کی عبادت سے وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ اور نہ وہ تھکتے ہیں تھکتے بھی نہیں تکبر بھی نہیں کرتے ہیں يُسَبِّحُونَ اللَّيْل تصویح بیان کرتے ہیں فرشتے اللہ کی وَنَّا رَاتُ الرَّدِنَ لَا يَفْتُرُونَ اس تصویح میں بھی سُستی نہیں کرتے ہیں لَا يَفْتُرُونَ سُستی نہیں کرتے ہیں ملائکہ ہر وقت اللہ کی تصویح بیان کرتے ہیں وہ کائنات کا کوئی بھی کام کریں تصویح نہیں رکھتی اللہ بارش کے نظام پر مقرر کریں تصویح نہیں رکھتی ہماری افاظت کے نظام پر مقرر کریں تصویح ان کی نہیں رکھتی بلکل ایسے سمجھو جس طرح ہمارے لئے سانس ہے ہمارا سانس ہمیں کسی کام سے روکتا کام کریں سانس جاری ہے کھا رہے ہوں سانس جاری ہے پی رہے ہوں سانس جاری ہے جاگ رہے ہوں سانس جاری ہے سو رہے ہوں سانس جاری ہے بول رہے ہوں سانس جاری ہے خاموش ہوں سانس جاری ہے لکھ رہے ہوں سانس جاری ہے کچھ بھی کر رہے ہوں سانس جاری ہے ملائکہ کچھ بھی کریں تصویح اس طرح جاری رہتی ہے ہم اتخذو کہ ان لوگوں نے بنا لیے ہیں آلیتن معبود من الارض زمین کے بنے ہوئے محبود بنا لیے زمین کے بنے ہوئے اگر چاندی کا بنایا زمین اگر سونے کا بنایا زمین اگر لوئے کا بنایا زمین اگر پتھر کا بنایا زمین مٹی کا بنایا زمین اگر کسی انسان کو بنا لیا وہ بھی زمین امیتہ خضو کے انہوں نے بنا لیے معبود زمین سے ام ین شیرون وہ غور تو کریں جن کو انہوں نے معبود بنا لیا ہے کیا وہ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں ین شیرون مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں ام ین شیرون معبود وہ ہے جو مردوں کو زندہ کریں کیا جن لوگوں نے جن کو معبود بنا رکھا ہے کیا یہ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں لَوْقَ نَفِيهِ مَا آلِيَا اگر زمین و آسمان میں کئی معبود ہوتے اِلَّا اللَّهِ سَوَائِ اللَّهِ كِلَا فَسَدَتَا کچھو مر نکل جاتا فساد ہی فساد ہو جاتا ایک اللہ کہنا آج میں بارش کرنی ہے دوسرا کہنا کارکت دکھا ایک کہنا میں آج بارش برسانی ہے دوسرا کہنا کہا نہیں میں جالہ باری کرنی ہے ایک کہنا میں سارے نتبا کرنی ہے دوسرا کہ کارکت دکھا تو ہونٹ دیکھتا میں دیکھ لیا گا کارلج رہ کرنی ہے تو چمر نکل جاتا معبود دیکھئے لَوْكَنْ فِيْمَا اگر ہوتے زمین و آسمان میں کئی معبود اِلَّا اللَّهِ سَوَائِ اللَّهِ جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں رَبِّ الْعَرْشِ اور اللہ کے علاوہ سب سے سوال ہوگا اَمِتْتَخَذُوْا آزا کا مشارن علیہ قرآن یہ قرآن کریم ذِكْرُ نَسِيْتَ النَّامَعِ مَمْعَيَا ان لوگوں کا جو میرے ساتھ ہیں وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِ اور نصیت نامعِ ان لوگوں کا جو مجھ سے پہلے گزرے تو رات انجیل کے لئے بھی یہ قرآن مصدق ہے بَلَّا اَقْثَرُمْ بَلْكَ اَقْثُرُ لَوْغْ لَا يَعْلَمْهُونَ الْحَقْ حق بات کو جانتے نہیں قریب آئیں تو جانیں قرآن پڑھیں گے تو پتہ چلے گا فَهُمْ مُرِزُونَ وہ عراض کیے ہوئے ہیں رخ موڑے ہوئے ہیں وَمَارْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَا اور نہیں بیجا ہم نے آپ سے پہلے مِن رسول کوئی بھی رسول إِلَّا نُوحِ الْعِيَّ مگر ہم الرسول کے طرف یہ وئی بیجتے رہے ہر نبی کے دور میں یہ وئی آئی کہ اَنَّهُ لَا إِلَا إِلَّا نَا اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں اللہ کریم فرماتے کوئی معبود نہیں مگر میں یوں فابدون میری عبادت کرو اور ان لوگوں نے کہا مشرقین نے یہود و نصارہ نے اتخذر رحمان و ولدان اللہ نے اولاد بنا لی ہے سبحانہو آنا کہ اللہ کی ذات اولاد سے پاک ہے بل عبادن بلکہ جن کو یہ اللہ کی اولاد مانتے ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں مُکرمون بڑی عزت والے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں وہ اللہ کی عزت والے بندے ہیں حضرت عزہر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں وہ اللہ کی عزت والے بندے ہیں ملائکہ کو کہتے ہیں وہ اللہ کے عبادت گزار ہیں لَا يَسْبِقُونَوْ وہ سبقت نہیں کر سکتے اللہ سے بِالْقَوْلُ بَاتْ مِن وَهُمْ بِأَمْرِ اور وہ اللہ کی حکم کے مطابق یَا مَلُونَ عمل کرتے ہیں یَا لَمْ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ اللہ جانتا جون کے آگے ہیں وَمَا خَلْفَهُمْ جون کے پیچھے وَلَا يَسْبَعُونَ اور یہ لوگ اللہ کی مرضی کے بغیر سفارش بھی کسی کے نہیں کر سکیں گے إِلَّا لِمِنِ اِرُتْوَذَا مَگر جس کے لئے اللہ کریم پسند کریں وَهُمْ مِن خَشْيَتِيهِ اور یہ لوگ اللہ کے ڈر اور خوف سے مشفقون ڈرنے والے ہوتے ہیں وَمَئِيَكُلْ مِنُمْ اور جو بھی کہے ان میں سے یعنی ملائکہ میں سے یا عزیر عیسیٰ میں سے جو بھی کہے ان میں سے اِنِّي اِلَا هُن میں مابود ہوں سوائے اللہ کے فَذَالِقَ نَجْزِيِ جَهَنَّم اس کو ہم بدلہ دیں گے جہنم کا کیوں کہ یہ ظالم ہیں فَذَالِقَ نَجْزِي زَالِمِين اور ظالموں کا بدلہ ایسا ہی ہوتا ہے یہ سارے نیک تھے عزت والے تھے میری عبادت گزار تھے یہ میری اولاد نہیں ہے اللہ اَوَلَمْ يَرَلَّذِي نَا کہ ان لوگوں نے کافروں نے غور فکر نہ کیا اَوَلَمْ يَرَلَّذِي نَا کَفَرُوْ کہ غور نہ کیا کافر لوگوں نے اَنَّا سَمَاوَا تِوَلْا بے شکاً آسمان اور زمین کا نتا رتقن پہلے ان کا مو بند تھا رتقن بند پہلے ان کا مو بند تھا آسمان سے بارش نہ آتی تھی زمین سے پیداوار نہ اوتی تھی آسمان کا مو بند تھا بارش سے زمین کا مو بند تھا پیداوار سے بے شک آسمان اور زمین کا نتا رتقن ان کا مو بند تھا فَفَتَقْنَاهُمَا ہم نے ان دونوں کے مو کو کھول دیا آسمان کے مو کو کھولا بارش برسانے کے لیے اور زمین کا مو ہم نے کھول دیا پیداوار کے لیے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَائِ اور ہم نے بنایا پانی سے کُلَّا چھئی نحی ہر جاندار کو ہر جاندار چیز پانی سے پیدا کی اَفَلَا يُمِنُونَ کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ ہم نے بنا دیے زمین میں رواسیاں بڑے مضبوط بلاندالی شان پہاڑ اَن تَمِيدَ بِم اگر ہم پہاڑ نہ بناتے تو یہ زمین لوگوں کو لے کر حرکت کرتی زمین ہلتی پہلے ہل رہی تھی وَجَعَلْنَا فِي اَا اور ہم نے بنایا زمین کے اندر فِجَعَجَنُ سُبُلَا کوشادہ راستے فِجَعَجَنْ بَمَانَا کوشادہ سُبُلَنْ بَمَانَا راستے تو سُبُلَنْ اصل میں محصوف ہے فِجَعَجَنْ اس کی صفت ہے حالانکہ محصوف پہلے ہوتا ہے صفت بات میں ہوتی ہے مگر یہاں میرے اللہ نے صفت کو پہلے ذکر کر کے اشارہ کر دیا راستے تنگ نہیں ہونے چاہیے راستے کھلے ہونے چاہیے اللہ شباز شریف صاحب کا بلا کرے مگر ایک طرف دوڑ اور دوسری طرف چوڑ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ راستے ہی دسارہ زور لگا دیو باقی بھی کوئی خیال رکھو میرا بانی کر کے وَجَعَلْ نَفِعَجَعَجَنْ سُبُلَا اور ہم نے بنا دیئے زمین کے اندر کشادہ راستے لَا لَهُمْ يَا تَدُونَ تاکہ آپ نے مقاصد تک آسانی سے پہنچیں یا تدون سے مراد وہ دینی ادایت نہیں ہے آپ نے مقاصد کی طرف پہنچنا راستہ کھلا ہوگا راستے اچھے ہوں گے معیشت مضبوط ہوگی کام آسانی سے ہوں گے لَا لَهُمْ يَا تَدُونَ تاکہ لوگ آپ نے مقاصد تک پہنچ سکیں وَجَلْنَا سَمَا سَقْفَا اور ہم نے بنا دیا آسمان کو چھت محفوظہ محفوظہ گرنے سے محفوظہ ٹوٹنے پھوٹنے سے محفوظہ ریپیرن سے محفوظہ نہ کوئی گراری خراب ہو نہ کوئی سپرنگ خراب ہو نہ کوئی قابلہ خراب ہو بلکل محفوظ ہم نے بنا دیا آسمان کو چھت محفوظ وَهُمْنَ آجَاتِيَا اور یہ لوگیں بدبخت اللہ تعالیٰ کی آیات سے مُورِزُونَ جو آجات و نشانیاں زمین و آسمان سے متعلق ہیں ان میں غور کرنے سے اراز کر رہے ہیں وَهُوَ الَّذِي اللَّهِ کی وہ ذات ہے خلق اللیلہ جس نے پیدا کر دیا رات کو وَنْ نَهَارَا اور دِن کو وَشَّنْ سَوَلْقَ مَارِ سُورُجْ وَرِشَانْد کو قُلْنُ فِي فَلَقِنْ آر ایک فِي فَلَقِنْ اپنے اپنے مدار میں فَلَقِنْ اپنے اپنے مدار میں يَسْبَحُونَ تیر رہے چل رہے یہ بھی ایک عجیب نظام فلکیات کا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ کی مدد سے بندہ ناچیزم نے اس میں بھی ایک کتاب لکھی ہے تو ابھی طبع نہیں ہوئی برحال میں نے کمپلیٹ کر کے رکھ دیئے کسی وقت اللہ نے کہا چاہا تو سامنے بھی آ جائے گی ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو اس میں یہ فلقیات کے نظام پر اتنی خوبصورت اور اتنی بہترین بات انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی کہ پھر اس کو پڑھ کر آپ ہر وقت ستارویں میں سوچتے اور وہیں منامک رہیں گے یہ ستارہ کہاں جا رہا ہوگا یہ کون سا ستارہ ہوگا اللہ کریم نے یہ ایک عجیب نظام بنایا ہے فرمایا ہر ایک اپنے مدار میں چل رہا ہے یسبحون چل رہا ہے تیر رہا ہے لفظی معنی یسبحون کا ہوتا ہے تیرنا تو ہر ایک اپنے اپنے مدار میں اپنا دور پورا کرنے کے لئے چل رہا ہے وما جالنا کافر بدبخت کہنے لگے بھئی خاموش ہو جاؤ ہم مقابلے نہ کر سکے ہم جنگیں کر کے ختم نہ کر سکے ہم قتل کے منصوبے بنا کر ختم نہ کر سکے ہم نظر لگا کر ختم نہ کر سکے ہم حسد کے ساتھ ختم نہ کر سکے بس انتظار کرو یہ دنیا سے چلے جائیں گے سارا کام ختم ہو جائے گا ختم ہو گیا اللہ کریم نے فرمایا وما جالنا لی بشر اور ہم نے نہیں بنایا کسی بشر کے لئے میں نہ کب لے کا میرے پیارے پیغمبر آپ سے پہلے الخلدہ ہمیشہ کے لئے دنیا میں رہنا کسی بشر کے لئے آپ نے یہ نہیں بنایا اگر آپ بھی نہ رہیں گے یہ کونسی بات ہے افا امتہ کیا اگر آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے فوم الخالدون کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے جانا تو انہوں نے بھی ہے خوشی تو تب ہوتی آپ نے جانا ہوتا انہوں نے رہنا ہوتا اگر آپ نے جانا ہے تو انہوں نے بھی جانا ہے پھر خوشی کہے کی ہوئی کل نفس ذائقہ تل موت ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اشارہ کر دیئے اس بات کی طرح بھی وہ لوگوں موت کی وجہ سے مرتے وقت ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ اس کا موں میں ایک ذائقہ ضرور پیدا ہوتا ہے وَنَبْلُوْكُمَ سب نے میرے پاس آنا ہے فَنُجَازِكُمْ ہم تمہیں تمہارے عمال کا بدلہ دیں گے وَإِذَارَكَ الَّذِينَا اور جب دیکھ لیتے ہیں یہ کافر بدبخت آپ کو کافز میر کا خطاب رسول اللہ کو ہے وَإِذَارَكَ الَّذِينَا کَفَرُوْكُمْ جب دیکھتے ہیں یہ کافر لوگ آپ کو اِن يَتَّخِذُونَكَ نہیں بناتے آپ کو اللہ حضو وَام مگر تمسخر اور مزاق کرتے ہیں اور کہتے ہیں اَحَاذَ الَّذِينَ کہ یہ ہے وہ آدمی یَذُكُرُوْا لِعَتَقُمَ جو عیب لگاتا ہے تمہارے معبودوں پر کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے اس کو عیب سمجھتے ہیں وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَانَ حالانکہ وہ لوگ اپنی کتائی پر غور نہیں کرتے کہ وہ رحمان کے ذکر سے انکار کر رہے ہیں خُلِقَلْ انسان انسان پیدا کیا گیا ہے بڑا ہی جلدباز یہ جلدباز ہے غور نہیں کرتا نتیجے کو نہیں سمجھتا سَعُرِكُمْ آجَاتِ ان قریب ہم تمہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فَلَا تَسْتَاجِلُونَ اے لوگو عذاب کو جلدی نہ مانگو وَيَقُلُونَ اور یہ لوگ کہتے ہیں مَتَازَ الْوَادُ یہ عذاب والا وَدَ کب پورا ہوگا اِنْكُمْ تُمْ صَدِقِينَ اگر تم سچے ہو لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُ اگر کافر لوگ جان لیں گے خینہ اس وقت کو معلوم کر لیں گے جو عذاب کا وقت ہے تو لا يَقُفُونَنْ وَجُوِمْ وہ نہیں روک سکیں گے اپنے آگے سے آگ کو وَلَا نَزُّهُورِمْ اور نہ روک سکیں گے آگ کو اپنے پیچھے سے وَلَا اُنْ يُنْ سَرُونَ اور نہ ان کی مدد کی جائے گی بَلْتَاتِي اِمْ بَغْتَا بلکہ قیامت ان کے پاس آ جائے گی اچانک فَتَبَةُمْ پس حیران کر دے گی ان کو فَلَا يَسْتَتِي اُنْ طاقت نہیں رکھیں گے رَدْ دَا اس کو رَدْ کرنے کے وَلَا اُمْ يُنْ ذَرُونَ اور نہ انہیں مولو دی جائے گی میرے پیارے پیغمبر آپ صبر سے کام لے وَلَا قَدِسْتُ وَزِعَا البتہ تاقیق استعزا کیا گیا کئی رسولوں کے ساتھ آپ سے پہلے فَحَاقَ بِلَّذِي نَا آخر کار گھیر لیا ان لوگوں کو جنہوں نے مزاق کیا اس چیز نے مَا کا نُبی استاذی اُون جس کے ساتھ یہ مزاق کرتے تھے یعنی عذاب اسی عذاب نے انہیں گھیر لیا پیاس تو آپ کے نہیں بودھی ہوگی مگر اتنے ہی کافی ہے پیارے 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 پیارے